چپ رہنا سی ہے خاموش رہنا سی ہے ترگزر کرنا سی ہے آپ دیکھیں گے آپ کے زندگے میں کتنا حسن آتا ہے کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے غصہ نکال دینا وقتی ایک راہت ہوتی ہے اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا پشنیات زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیزتی کرے چپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تکو مارا کیا نقصان تھا تمہیں کوئی وہوہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ بات اور زندہ بات سے بے نیاز ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من ظلم المسلمون من لسانہی و ایدہی موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں ہمارے اپنے گاؤں کی بدوان میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کرے انہوں کرے انہیں جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتران کدھی نہیں کسے انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خصور ہے تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا محول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ایک آدمی نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناؤ گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدمی نے بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے کہ دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتے ایسے ایک عرب سردار گزرے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے بھئے کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گا تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جز جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا وہ تو کہتا سلام علیکم تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی کونو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنا کہ کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا بار تو خطہ گا تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں اس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں پھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں برے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خس سلم تو یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنے کہے فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتًا بِمَالٍ ہو 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 او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کوئی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو فَجُدْ لِيَبْنَ نَاقِصَتٍ بِمَالٍ بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہا بھئے اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ اکبر تو کہنے لگا یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا اب پھیر جا پھیر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہ ہی کھڑی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْوَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ الْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری صحاوت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا بھئے تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیے اب تو انہیں ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو اس کو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ سکھارا نہیں چھپ ہو جاؤ سلام مت بنجھو سلامتی بنجھو سلامتی کی علامت بنجھو من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایوال ایمان افول سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حض زکار اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر آ چکا آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایوال ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے عالی درجہ کا ایمانِ حسنِ اخلاق حسنِ اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسنُ الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسنِ اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں تَسَلُّ مَن قَطَعَكُ وَتُعُطِي مَن حَرَمَكُ وَتَعْفُ عَمَّن وَالَمَكُ جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ موہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے عالی درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے عالی درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو عالی مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں عالی درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی عالی اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے عالی اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رائے جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے بیگا بنات ترکی ہے تا位ہ کے سور برای جاتا ہے سور برای جاتا ہے موسیقی